سبسکرائب ناو اینڈ پرس تا بیل آئیکن نیوہر مس این اپ ڈیٹ ہیلو ویبرز ویلکم ٹو مائی چینل وانڈر رواتکس انٹیکنس فرنڈز کس ہیں آپ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے دوستو آج میں نے اس سکس فیٹ کی ڈش انٹینہ پر تین الین پیس کو سیٹ کیا ہے یہ دیکھئے میرے پاس سینٹر پر ہے علیہ سیٹ 52.5 ایسٹ سیڈ میں ہے پاک سیٹ اور لیفٹ سیڈ میں میرے پاس ڈیڈی فری ڈش 93.5 ایسٹ سیٹ لائٹ دوستو اگر آپ ان تین سیٹ لائٹ کی سیٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو یہ دیکھئے یہ ہے علیہ سیٹ 52.5 اور میں نے رائٹ سیڈ میں سی بینڈ الین بی پاک سیٹ 38 کے لیے لگائی ہے دوستو ان دو الین بیس کا فاصلہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس اس کا فاصلہ 5.5 انچز آ رہا ہے دوستو اگر آپ بھی اتنا ہی فاصلہ رکھیں گے تو آپ کے پاس اس الین بی کے ساتھ پاک سیٹ کی الین بی سیٹ ہو جائے گی دوستو یہ دیکھئے لیفٹ سیٹ پر جو آپ الین بی دیکھ رہے ہیں یہ ہے ڈیڈی فری ڈش تو یہ دیکھئے ڈیڈی فری ڈش اور علیہ سیٹ 52.5 ایسٹ کی الین بیز میں ڈیفرنس ہے 20 انچز کا اگر آپ یہ 20 انچز کا فاصلہ رکھیں گے تو آپ کے پاس ڈیڈی فری ڈش 93.5 ایسٹ کے بھی چینل سے ریسیو ہو جائیں گے دوستو اس بات کا کھار رکھیں کہ آپ کے پاس کم سے کم سکس فیٹ کی ڈش انٹینا ہونا ضروری ہے تو دوستو آئیے سب سے پہلے میں آپ کو دکھاتا ہوں پاک سیٹ 38 ایسٹ کے چینل کے میرے پاس اس سیٹ لائٹ کے ٹوٹل کتنے چینل سے ریسیو ہو چکے ہیں تو یہ دیکھئے آپ اس ویڈیو کو بلکل پروف کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ دیکھئے یہ ہے میرے پاس کافی سیگنلز ریسیو ہو چکے ہیں یہ دیکھئے میرے پاس اس چینل کے تقریباً ایٹی سکس سیگنلز ریسیو ہو چکے ہیں تو یہ دیکھئے میں آپ کو کچھ اور بھی چینلز دکھاتا ہوں میرے پاس اس سیٹ لائٹ کے تقریباً ون ففٹی چینلز ریسیو ہو چکے ہیں دوستو اگر آپ علیہ سیٹ 52.5 ایسٹ کو ٹریک کرنا چاہتے ہیں اور اسی کے ساتھ آپ پاک سیٹ 38 کو بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ بلکل آسانی سے اس ویڈیو کی ہیلپ سے دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھئے دوستو میرے پاس یہ سارے چینلز ریسیو ہو چکے ہیں تو دوستو جیسے کہ میں صوبہ سن میں رہتا ہوں تو کافی دوستو نے مجھے کمیٹس کیے تھے کہ پلیز آپ علیہ سیٹ 52 اور دیڈی فری ڈشکو ٹریک کر کے دکھائیں اور اسی کے ساتھ پاک سیٹ 38 اسٹ کو بھی ٹریک کر کے دکھائیں تو دوستو یہ دیکھئے آج کے ویڈیو میں آپ ان تین سیٹلائٹس کو آپ دیکھ سکتے ہیں تو دوستو یہ دیکھئے یہ ہے پی ٹی بی سپورٹ چینل آپ اس چینل کو بھی پاک سیٹ 38 پر دیکھ سکتے ہیں تو دوستو یہاں پر آپ کو پاک سیٹ اور این این اے سکس اور اسی کے ساتھ علیہ سیٹ 52.5 اسٹ کے چینلز ملیں گے دوستو یہاں پر میں سیٹلائٹ کو کرتا ہوں اب چینج اب میں لگاتا ہوں ڈیڈی فری ڈش 93.5 اسٹ سیٹلائٹ تو دوستو اب ہم دوبارہ چلیں گے ڈش انٹینہ کی طرف اور ہم اس کیبل کو نکال کر اب لگائیں گے ڈیڈی فری ڈش 93.5 اسٹ کی ایل ایم بی میں تو دوستو یہ دیکھئے میں اس کیبل کو اب نکال رہا ہوں سی بینٹ ایل ایم بی سے یہ دیکھئے بلکل آہستہ کیونکہ میں ایک حادثے ہی یہ سارا کام کر رہا ہوں کیونکہ دوسرے حادثے میں اس ویڈیو کو ریکارڈ کر رہا ہوں دوستو یہ دیکھئے اب میں اس کیبل کو لگا رہا ہوں ڈیڈی فری ڈش 93.5 اسٹ کی ایل ایم بی میں تو دوستو یہ دیکھئے یہ کیبل لگ چکی ہے تو اب میں آپ کو دکھاؤں گا کہ میرے پاس ڈی ڈی فری ڈش 93.5 ایسٹ کے کتنے چینلز ریسیو ہوئے ہیں تو دوستو انشاءاللہ ایک ہی ویڈیو میں یہ سارا کچھ میں آپ کو دکھاؤں گا تاکہ آپ کو یقین آجائے کہ آپ پاکس ایٹ 38 کے ساتھ ڈی ڈی فری ڈش 93.5 ایسٹ کے بھی چینلز دیکھ سکتے ہیں تو دوستو یہ دیکھئے میرے پاس اس سیٹ لائٹ کے 171 چینلز ریسیو ہو چکے ہیں دوستو میرے پاس اس سیٹ لائٹ کے سارے چینلز ریسیو ہوئے ہیں تو دوستو اگر آپ پاکس ایٹ 38 ایسٹ کو ڈی ڈی فری ڈش کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں تو آپ بالکل اسی طرح کا سیٹ اپ بنا سکتے ہیں اور سینٹر پر آپ علیہ سیٹ 52.5 ایسٹ لگا سکتے ہیں اور وہاں پر آپ وطن ٹی وی ٹو ایچ ڈی کا مزا لے سکتے ہیں تو دوستو یہ دیکھئے یہ سارے چینل میرے پاس ریسیو ہو چکے ہیں میں آپ کو سارے چینل نہیں دکھاؤں گا کیونکہ یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی لیکن میرے پاس اس سے ٹائٹ کے 171 چینلز ریسیو ہو چکے ہیں تو دوستو یہ دیکھئے یہ بی فریو کڑک اور یہ سارے چینل آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اور اسی طرح آپ پاک سیٹ 38 ایسٹ کے بھی چینلز دیکھ سکتے ہیں تو دوستو یہ تھی ڈی 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 فری ڈش 93.5 ایسٹ کے ایو بینٹ سیٹلائٹ دوستو اب ہم دوبارہ چلتے ہیں ڈش انٹینا کی طرف لاسٹ میں میں آپ کو دوستو علیہ سیٹ 52.5 ایسٹ کے بھی چینلز دیکھاؤں دوستو اس سیٹلائٹ کو آپ سینٹر پر رکھیں گے تو آپ کے پاس یہ دو سیٹلائٹ بھی ٹریک ہو جائیں گی تو دوستو یہ دیکھئے میں اس کیبل کو نکال کر اب سینٹر الین بی یعنی علیہ سیٹ 52.5 ایسٹ میں لگاؤں گا یہ دیکھئے آپ اس ویڈیو کو بلکل پروف کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کریں دوستو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں تو دوستو یہ دیکھئے اب ہم جا رہے ہیں ٹی وی کے پاس اور یہ دیکھئے آپ اس ویڈیو میں ان تین سیٹلائٹ کو دیکھ سکتے ہیں دوستو یہاں پر میں اس سیٹلائٹ کو چینج کروں گا کیونکہ پہلے میرے پاس ڈی ڈی فری ڈش 93.5 ایسٹ کی سیٹلائٹ لگی ہوئی تھی اب میں یہاں پر لگاتا ہوں علیہ سیٹ تو دوستو یہ دیکھئے میرے پاس اس سیٹلائٹ کے بھی دو سو چالیس چینلز ریسیو ہو چکے ہیں تو دوستو یہاں پر میں آپ کو وطن ٹی وی بھی دیکھاتا ہوں یہ دیکھئے دوستو یہ ہے وطن ٹی وی ٹو آپ اس چینل کو بھی ان دو سیٹلائٹ کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں دوستو اگر آپ بھی بلکل اسی طرح کا سیٹ اپ بنانا چاہتے ہیں تو آپ بلکل آسانی سے بنا سکتے ہیں دوستو آج میں نے اس ویڈیو میں بڑی منت کر کے ان تین سیٹلائٹ کو ٹریک کیا ہے دوستو آپ کو میں ایک بات ضرور بتا دوں کہ اگر آپ کے پاس ایم پی جی ٹو باکس ہے تو آپ اس کی حلب سے یہ تین سیٹلائٹس سیٹ کر سکتے ہیں دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اگر اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کریں پلیس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اللہ حافظ